پسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل اور بیل آئیکون پر کلک کرنا نہ بھولیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے ہم شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور ہم سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے ہم کوئی غلط بات کر دیتے ہیں ہم جھوٹ بول دیتے ہیں اور شروع میں تو جب ہم جھوٹ بولتے ہیں کیسے کیسے جھوٹ ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر ہم نے کسی سے ملنا نہیں ہے تو ہم اگر کسی کو کہہ دے نہیں کہہ دے ہم گھر میں نہیں ہیں تو یہ کیا ہے جھوٹ ہے نا یہ جھوٹ ہے نا ہم گھر میں ہیں ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج ہم مصروف ہیں آپ پھر آجائیے کہ ہم آپ سے میزیں گے پلیز تھوڑی سی بات بری تو لگے گی لیکن ہم جھوٹ سے بچ جائیں گے جھوٹ گنہانے کبیرہ میں سے ہے کبیرہ کیا مطلب بڑا گناہ ہم کسی کو تو جھوٹ بول کر اسے بے پوپ بنا سکتے ہیں لیکن اصل میں ہم اسے بے پوپ نہیں بناتے ہیں بلکہ ایک جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہم شیطان کے شکار ہو جاتے ہیں یعنی کہ خدا کریم اپنے کلام میں کیا کہتا ہے پوجہ کریں ہم نے کہا تھا نا کہ ہم قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے اور کلام میں یہ بھی بات کہی تھی کہ ہم ایک کم از کم دن کی نماز کو اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے اور ماشاءاللہ کل ہم نے جماعت کے ساتھ مغربین کی نماز کو آدھا کیا تھا احسن تو تینکیو فر آل اف یو کہ آپ نے میری اس بات کو سنا بسم اللہ الرحمن الرحیم چھے خدا کا کلام شروع ہوتا ہے میننگ کہہ کہہ پردگار میں شروع کرتی ہوں جو بھی کام کرتی ہوں تیرے نام سے کہ تُو رحمان ہے تُو رحیم ہے تُو پالنے والا ہے یعنی کہ ہمیں یہ میننگ پتہ آنے چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب یہ کہ ہم خدا کی مدد مانگ رہے ہیں اور جب خدا کی مدد ہمیں مل جائے گی تو پھر یہ تاہوتی نظام میں شیطانی نظام میں یہ جو بسوسے آتے ہیں خیالات آتے ہیں اور کبھی ہم بے اختیار جھوٹ بول دیتے ہیں ہم جھوٹ نہیں بولیں گے اور خدا کریم اپنے کلام میں کیا کہتا ہے کہ شیطان کس پر نازل ہوتا ہے نازل سے مرا دیئے کہ کس کو شکار کرتا ہے کس کو گریپ کر لیتا ہے کس کو پکڑ لیتا ہے ان کو پکڑتا ہے کہ جو چھوٹ بولتے ہیں تو یاد رکھئے کہ ہماری زندگی میں چھوٹ نہیں ہوگا تب ہی تو خدا کریم کہتا ہے ان اللہ ما صادقین کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کون سچے محمد و آل محمد چہار دا ماسمی پر اجل پر اجل پر اجل یا امام زمانہ پر اجل پر اجل پر اجل پر اجل پر اجل